نمسکار شبیقو آپ سبیقہ آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر ہاردک سواگت ہے ہم نے جو راستان جلہ درشن شریعت چلا رکھی ہے یہ ککسا دس کی پستک راستان ادھین جو مادہ میکسکشا بورڈ نے چلا رکھی ہے اس کا پاسمبر دس ہے اس میں ہم آج کن کن جلوں کے درشن کریں گے جیپور ٹونک اور پالی جلوں کے بارے میں ادھین کریں گے کہ وہ ان جلوں میں کون کون سے درشنی ہے اس تھل ہے آج کب پہلا جلہ ہے جیپور جیپور کے کون کون سے پریٹن اس تھل ہے سب سے پہلے آتا ہے ہوا محل نام سے پتہ چر رہا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہوا پرویش کرتی ہے سترہ سو نینانمہ عشوی میں سوائی پرتاپ سنگھ دوارا یہ نرمیتیں کروایا گیا اور یہ پانچ منجلہ بھوان ہے اس میں باہر کی اور شے دیکھنے پر یہ بھگوان شرکرشن کے مکٹ کے سمان لکھائی دیتا ہے واسطوکار اس کا تھا لالچند اس نے اس کا ڈیجائن تیار کیا تھا یہ ہے ہوا محل جو ہے یہ بلوہ پتھر شنیمت راجستانی واسطوکلا اور مغل شیلی ان دونوں کا مشرن ہے اس کی دیوارے جو ہیں وہ ڈیڑھ فٹ چوڑی ہیں اور اس میں نو سو تریپن جروکے بنائے گئے ہیں اس کو بنانے کا کیا عدیش ہے تھا کہ سہر میں ہونے والے میلے تیوار اور جلوس کو مہارانیاں اندر سے بیٹھ کر ان کو دیکھ سکے یہ اس کو بنانے کا عدیش ہے تھا آگے آتا ہے آمیر محل آمیر محل جو ہے یہ ہندو مسلم شیلی میں نرمیت کچھواؤں کی پورانی راجدھانی رہی ہے اس کا نرمان کیا تھا پندرہ سو بانمہ میں مہاراجہ مانشنگ پرتھم نے کیوں کیا تھا تاکہ دشمنوں سے اپنے راجے کو بچایا جا سکے اس کا جو آنتریک بھاگ ہے وہ تو لال بلوہ پتھر اور سنگمرمر سے نرمیت کیا گیا ہے اس کی جو نکاشی میں بہومولے پتھروں کی جڑائی کی گئی ہے میناکاری اور پچکاری کا کام بھی بہتے منبھاؤن ہے اور جگہ جگہ پر اس میں بڑے بڑے درپنے لگے ہیں جو اس کی صوبہ کو اور ادھے گئے بڑھا دیتے ہیں آگے آتا ہے جنتر منتر جیپور میں جو جنتر منتر ہے اس کے سنسطہ پک سوائی جیشنگ دیتی ہیں انہوں نے اپنے ساسنکال میں پانچ وید سالائیں بنوائے تھی اس میں جو جیپور کا جنتر منتر ہے وہ سب سے بڑی وید سالہ ہے اس میں بنی ینتر سے اس میں سمیہ سوچک ینتر بنا ہوا ہے جس میں سمیہ کا جان ہوتا ہے سوریہ کی گتی و ککسوں کے نیرکسن تتھا اکوشی پندوں کی سمندھ میں یہاں پر جانکاری ملتی ہے آگے آتا ہے جیگڑ جیگڑ کا نرمان کرویا تھا سترہ سو چھبی ششوی میں کس نے راجہ جے سنگھ ڈکتے نے آمیر کی سرکشہ کے قارن اس کا نرمان کرویا گیا تھا اس میں سسترہ گار اور توپ پہ ڈالنے کا کارکھانا بھی بنا ہوا ہے یہاں پر ویشو کی سب سے بڑی توپ جس کا نام ہے جے بان وہ اسی قلعے میں رکھی گئی ہے اسے ایک بار چلایا گیا تھا اس جے بان کو توپ کو توپ کو ایک بار چلا گیا جس میں سہر سے 35 کلومیٹر دور ایک بڑا سا گھڑھا بن گیا اس توپ کی لمبائی جو ہے وہ 31 فٹ 3 انچ ہے اور اس کا وزن پچاس ٹن ہے اس میں 8 میٹر لمبے بیرل میں 100 کلوگرام گن پاؤڈر ایک ساتھ بڑا جاتا ہے آگے ہے ناہرگڑ درگ یہ ہے سہر کے پہرے دار کے روپ میں اسطیت اس کا نرمان جے شنگ 12 سترہ سو چونتیس کو کرویا گیا تھا اس میں بنے مادویندر بھون کو گریش سمکال میں مہراجہ کے نواز کے روپ میں کام میں لیا جاتا ہے مادویندر بھون کون سے درگ میں بنا ہوا ہے وہ ہے ناہرگڑ حالی میں اس میں اسکلپچر آرٹ گیلری بھی بنائی گئی ہے جو ابھی نرمیت کی گئی ہے آگے آتا ہے البرٹ ہول البرٹ ہول کی جو آدھار شیلہ ہے وہ پرنس آف ویلس دوارہ 1800 چھنٹر میں رکھی گئی تھی یہ جو البرٹ ہول ہے یہ رام نواز باگ کے مدھے میں اشتت ہے اس کا جو ڈیجائن تھا وہ سر سونٹن جیکب دوارہ بنوائی گیا تھا اور یہ کس سیلی کے آدھار پر تھا یہ انڈو سورسینک اسطح پتے سیلی کے آدھار پر تیار کیا گیا تھا اس میں جیپور کلاویدیالے کوٹا بونڈی کسنگڑ اور ادھے پر جو چتر سیلیہ ہیں ان کے لگو چتروں کا سنگرہ اس کے اندر رکھا ہوا ہے نیسٹ پریٹن اسطح ہے گلتا جی گلتا جی ہے یہ گالو رشی کی تپوستلی کے روپ میں پرشید ہے یہاں آنے کے لیے جو اگن تک ہے اس کو سب سے پہلے رام گوپال جی مندر پریسر میں آتا ہے وہ جس کو اسطحانی لوگ بندر مندر بھی کہتے ہیں بندر مندر کہنے کا قارن کیوں ہے کیونکہ یہاں پر بندر بہت زیادہ ہے نیسٹ ہے جو گلتا جی ہے یہ پہاڑ کی چھوٹی پر سوریہ کو سمرپت ایک چھوٹا مندر بھی یہاں گلتا جی میں بنا ہوا ہے دیوان کرپا رام دوارہ نیرمیت سوریہ مندر لوگوں دوارہ بہت پوزنی ہے گلتا جی میں یہ سوریہ مندر ہے جو پہاڑ کی چھوٹی پر بنا ہوا ہے اس کا نیرمان کرویا تھا دیوان کرپا رام نے آگے آتا ہے اسرلات اسرلات کو سرگا سلی بھی کہا جاتا ہے اس کا نیرمان راجہ اسوری سنگھ دوارہ سترہ سو انچا شیشوی میں اپنی ویجے کے روپ میں کرویا تھا یہ ساٹھ فٹ اونچی ایک مینار کو سورگ بھی مینار بھی کہا جاتا ہے آگے گوین دیو جی کا مندر اس کی پرتیما سوائی جی سنگھ برند داون سے لائے تھے جانکیوں کے مادیم سے اس میں سات جانکیوں کے مادیم سے اس کے درشن کی سموچی توی اوستہ کی گئی ہے کہ اس میں سات پرکار کی جانکیاں نکلتی ہیں جس میں گوین دیو جی درشن کی سموچی توی اوستہ کی جاتی ہے یہ جی پور جلا ختم ہو گیا آگے نیکس جلا ہے ٹونک اب ٹونک میں کون کون سے پریٹن اس کے بارے میں دیکھتے ہیں ٹونک میں سب سے پہلا ہے بسل پور باند یہ ایک پرکار کا گروت باند ہے جو بناس ندی پر بنایا گیا ہے بسل پور باند کون سی ندی پر ہے بناس ندی پر اسے جی پور کے لئے جی دائنی کے روح میں جانا جاتا ہے کیونکہ بسل پور باند سے ہی جی پور کو پیزل کی سوید دا اکلب دے ہوتی ہے آگے ہے سنیری کوٹھی گنیشویں صدی کا گولڈن مینسن جو نجرباگ روڈ پر بنا کو اس کے پاس یہ سنیری کوٹھی اشتیت ہے یہاں سیس محل سیس سیس سو بھائی مان کمرے ہیں سات مارک انیس اچھان میں کو رہ تھا سرکار دوارہ اس سنیری کوٹھی کو اتیاشک اس مارک گھوشت کیا گیا تھا آگے ہے ڈگگی کلیان جی کا مندیر یہ چھپن سو ورش پورو انیرمیت پودن یہ ہندو مندیر ہے یہ بھگوان وشن کے اوتار شری کلیان جی کو سمر پیت ہے اس کا شکھر جو ہے وہ سوڑا اسطمبو پر آدھاریت ہے ڈگگی کلیان جی کا شکھر ہے وہ سوڑا اسطمبو پر یا سوڑا کھمبو پر آدھاریت ہے اب آتا ہے پالی جلہ سب سے پہلے آتا ہے رنکپور جین مندیر یہ جین ویاپاری دوارہ پندروی صدی میں نیرمیت کروایا گیا تھا جو آدینات کو سمر پیت ہے رانہ کمبہ دوارہ اس کے نیرمان کو پروچسان دیا گیا تھا جوائی باند جوائی باند جوائی وہ لونی کی ساہی ندی پر نیرمیت جودپور کے راجہ امید سنگ دوارہ بنوایا گیا ہے پسچمی راج تھان کا سب سے بڑا باند کون سا ہے جوائی باند ہے جو جودپور شہر اور اس کے آس پاس کے گاؤں کے لئے پانی کا پراتھ مک سروت مانا جاتا ہے سردیوں میں پرواشی پکشی یہاں آتے ہیں اور یہاں تیندوے اور مگرمس بھی بہت ماترہ میں پائے جاتے ہیں یہ ان ونی جیووں کا سورد مانا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے جیلوں کے ساتھ تب تک کے لیے دھنی واد